بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو ایک مطبع فیر بھائی افراز نے کمال کر دیا ہے بہت ہی اوٹ کلاس اسٹریلین فریزن اور جرسی بہت ہی مناسب بہت ہی کامریٹ والی بچڑیوں کی لات آگیا چھے بچڑیوں کی لات ہے ماشاءاللہ چیک کریں اسٹریلین فریزن خوبصورت جرسی ماشاءاللہ آپ چیک کریں آپ کو ایک ایک کر کے تسلی سے دکھائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ریٹ سن کے آپ کا دل خوش ہوگا ماشاءاللہ باقی آپ شوکین دوست چیک کریں اس میں آج آپ کے لئے وہ بچڑیاں بھی ہیں جو آپ کو منڈی میں چلے جائیں تو آپ کو اسی پچاسی نوے ہزار تک ملنی ہے لیکن آج لاد میں آپ کو بہت ہی مناسب ریڈ میں ملیں گی باقی نیچے بھائی افراز کا کال نمبر وارس اپ نمبر چال رہا ہے الوکیشن گوندل منڈی زیلٹک ہے جدر منڈی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی بھائی افراز کا ڈیرہ ہے فارم ہے بھائی افراز ہمیشہ اچھا کوالٹی والا مال لاتے ہیں اس لئے ہفتے میں تین چار لاتے تین چار دفعہ مال سیل کرتے ہیں ماشاءاللہ آج بھی کوالٹی والے جانور ہے فارم کا مال ہے انشاءاللہ تسلی والا مال ہے چھے بچڑیوں کی لات ہے اکٹھی ڈیمانڈ کریں گے اگر کوئی الگ سے لیتا ہے تو اس کی الگ سے ڈیمانڈ ہوگی ماشاءاللہ چھے کی اکٹھی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے تین لاکھ نوے ہزار پہ پینسٹھ ہزار پہ فیپ اٹھا بنتی ہے باقی کوئی الگ سے لیتا ہے تو اس کی الگ سے ڈیمانڈ ہوگی اس میں سال والی بھی ہیں تیرہ ماہ والی بھی ہیں ایک آدھ بچڑی سال سے کام والی بھی ہیں ماشاءاللہ چیک کریں اسٹریلین فریزر خوبصورت بچڑیاں سال سال سے اوپر والی بچڑیاں ہیں ٹوٹل چھے بچڑیاں ہیں تین لاکھ نوے ہزار پہ ڈیمانڈ ہے باقی آپ یوٹیوب سرچ کریں کوئی منڈی دیکھیں اس طرح انشاءاللہ مناسب ریڈ میں آپ کو بچڑیاں نہیں ملیں گی باقی آپ موقع پہ آکے چیک کار کے تسلی کار کے بھی کھری سکتے ہیں آپ کارگو بھی کروا سکتے ہیں باقی افراز ہمیشہ تسلی والا مال لاتے ہیں اچھی نسل میں لاتے ہیں اس لئے سیل بھی ہو جاتا ہے اور آج بھی بہت مناسب ریٹ ہے اور مال بھی اچھا ہے انشاءاللہ منٹو میں سیل ہونے والے جانور ہیں اس لئے آپ دوست بعد میں رابطہ کرتے ہیں تاب تک جانور سیل ہو چکے ہوتے ہیں جو دوست جس دوست کو پسند ہوں جو دوست لینا چاہے تو بس وہ مطلب منٹو والی گیم ہے پہلے آئیں پہلے پائے والی بات ہے ماشاءاللہ نسل چیک کریں بریڈ چیک کریں ٹوٹل چھے جانور ہیں تین لاکھ نوے ہزار روپے ڈیمانڈ ہے باقی انشاءاللہ اس میں کمی بیشی پیار محبت ہو جائے گی باقی ماشاءاللہ اب نسل چیک کریں اور یہ نسلوں پہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے نسلوں پہ بات ختم ہوتی ہے ماشاءاللہ جرسی بچڑی چیک کریں باقی اگر کوئی ایک بچڑی دو بچڑی علاق سے پساند کر کے لینا چاہے تو اس کی علاق سے ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ اس میں وہ بچڑیاں بھی ہیں جو آپ کو نوے نوے ہزار پچاسی پچاسی ہزار کی میر رہی ہیں ماشاءاللہ چیک کریں ہائٹ لیندھ کات کات بہترین لاٹ ہے آپ کو تھان بھی چیک کراتے ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نوک صاحب نہیں پچیس تیس لیٹر مدر ملکے ریکارڈ والے جانور ہیں موٹے موٹے پیارے گول ہیں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا جس طرح جانور ہیں اسی طرح اللہ پاک نے بہت پیارے گول لگائے ماشاءاللہ پیور بریڈ کی بچڑی ہے تھان چیک کریں فاصلہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ایڈار والی جانور ہیں انشاءاللہ تیار ہو کہ پچیس لیٹر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تسلی کے ساتھ دودھ کرنے والے جانور ہیں باقی آپ اچھا تیار کرتے ہو اچھی محنت کرتے ہو تو اللہ پاک اچھا پھال بھی لگائے گا ماشاءاللہ اس طرح اگر فاصلہ ہو تو آپ چیک کریں کتنا بڑا ڈر بناے گا جانور چاروں تھان برابر کوئی بچی نوکس ہے پانچوں تھان یہ وہ کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے